نہیں نہیں بالکل انشاءاللہ ضرور بلائیں گے افتتاہ میں اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ چیف جیسس کا ایک تاریخی رول رہا ہے اس ڈیم کے معاملے کو اٹھانے کے لیے اور صرف انہوں نے زبانی بات نہیں کی انہوں نے پریکٹیکل کام بھی کر کے دکھایا ہے پیسہ بھی اس کے لیے ریز کیا ہے تو یہ ان کا تاریخی رول جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی قوم جو ہے اس کو یاد رکھے گی اور افتتاہ کے اوپر بھی ضرور بلائیں گے آج اس لیے نہیں بلائے تھا آج انہوں انہوں نے نئی گاج ڈیم کا ایک پروجیکٹ تھا اس میں تاخیر ہوئی بھی تھی اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے تھے کوئی پرانی انسٹرکشن تھی تو پلاننگ منسٹری نے بتایا کہ جی کل سی ڈی 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 پی کے منٹس جو ہے فائنل ہو گئے ہیں اس کی سمری انہوں نے ایک نیک کے لیے ایشو کر دی ہے اور ہم نے پچیس تاریخ کو ایک نیک کی میٹنگ بلا لی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر فیصلہ کر لے ہیں کچھ سخت رمارکس بھی آئے کہ آپ کے ق مسئلہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پانی کا مسئلہ یہ حل ہو یہ ایت دنس بنے اور یہ ان کا پیشن ہے جو وہ بول رہا تھا اور اس کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں اس اکرین کیا کہ ہماری حکومت میں کوئی کوڈنیشن کی شاید کمی ہوں گے اس ایشو کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ کوڈنیشن کی ہو سکتا ہے کہ وہ کوڈنیشن ہیں ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے اس ایشو کے اندر کوڈنیشن میں کمی رہی ہے سر بہران جو ہے وہ آئی سی یو میں جو پیشنٹ پڑھا ہوا تھا اور مجھے کل جی عمرہ یوب صاحب نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیچ کے اندر وہ کارٹون بھی دکھائے پھر انہوں نے مجھے بھیجا بھی نو فروری دو ہزار اٹھارہ کو یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ساڑھے چار سال سے زیادہ پورے ہو چکے تھے ایک اخبار میں کارٹون چھپا پاکستان کی معیشت لیٹی ہوئی ہے ہڈیوں کا ڈانچہ بنی ایمیف کی ڈرپ لگی ہوئی ہے لیکن ایسی 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 پر să ایسی اب ستے کے اندر لے کے جا رہے ہیں کہ وہ انفرسٹرکچر کے پروجیٹس کے بعد اب اگلی جو سٹیج آنے والی ہے اس کے اندر سنتی پیداوار پہ تجارت پہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوگا اور انشاءاللہ تعالی برپور طریقے سے اور تجیب بنایا بنیاد پہ کام کیا جائے گا